مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العِلْمِ العظیم اُفَوِّذُوا عَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِرٌ بِالْعِبَادِ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفیہ لَلَا مُقَامُهُ کَبْوْتَاهِ الْحَمَدَاءِ خَدْمَتْمَتْمِينَ سورہ مباقہ تاہا کی آیات کے ساتھ حاضرِ خدمت ہوں سورہ مباقہ تاہا قانمجد کے ٹونٹی نمبر کا سورہ ہے اور اس کے وقود تری میں ٹونٹی تری آیات ہیں اور ابتداء ان آیات کی آیت نمبر ففٹی فور سے ہو گئی ہے امیدے کے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے عَوْرُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّعِينَ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلُوا وَرَعَوَ نَعَامَكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِأُولِنُّهَا ترجمہ تاکہ تم بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ حق غطن سارے نظام میں صاحبانِ عقل فاہم کے لئے خدا کی عظمت قدرت اور حکمت کے زبدست نشانیاں اور دلیلیں موجود ہیں حضور کافر میں لکھا ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سب سے بہتر اولی نوحہ یعنی صاحبانِ فقر عمل ہیں پوچھا رہا اولی نوحہ کون ہوتے ہیں اشان فرمایے وہ لوگ ہیں جو اچھے اخلاق اور عقل سلیم رکھتے ہیں صلح رحمی یعنی اپنے اسطاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں فقیروں، صورت ملدوں، یتیموں اور ہمسائیوں کی مدد کرتے ہیں بھوکوں کو کانا کلاتے ہیں دنیا میں سلو اور امن کھلاتے ہیں اور جب لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آیت امبر 55 منہا خلقناکم وفیہا نوعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى ترجمہ ورز اس زمین ہی سے تو ہم نے تم کو پیدا کیا اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور پھر اسی سے تم کو دوبارہ باہر نکالیں گے تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ ہر چیز مٹی سے بنی ہے پھر سب کچھ مٹی ہی میں مل جائے گا یعنی سب انسان مٹی سے پیدا ہوئے ہیں پھر سب مٹی ہی میں مل جائیں گے پھر سب کے سب مٹی میں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے مٹی سے پیدا ہونا اور مٹی میں مل جانا تو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جب دو باتیں سچی ثابت ہو چکی تو تیسری بات کا ہونا کیوں محال سمجھے جائے یہ آیت فیراؤن جیسے سکشوں کے لئے تم بھی ہے کہ وہ یہ نہ بھولیں کہ وہ مٹی سے بنے ہیں مٹی ہو جانا ہے سارا غروب و نخوت مٹی میں مل جائے گا دعول اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ کسی نے حضرت علیہ علیہ السلام سے نماز میں دو سجدے کا مطلب پہنچا تو آپ علیہ السلام فرمایا پہلے سجدے کا مطلب یہ ہے کہ اے مالک میں تو مٹی ہی سے تھا پہلے سجدے سے اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ مالک تو نے مجھے اسی مٹی سے باہر نکالا پھر دوسرے سجدے میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ تو مجھے اسی مٹی کی طرف پلٹائے گا اور دوسرے سجدے سے اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہ تو دوبارہ مجھے اسی مٹی سے اٹھا کر کھڑا کرے گا آیت میں فراؤن کو اپنی قدرت و حکمت کی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلاتا اور ان کا ہی کرتا چلا گیا تفہیم القرار میں علامہ مودودی سامنے لکھائے کہ ملاحظہ فرمائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کو آزاد کرا کے مصر سے باہر نکال کر لے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور فراؤن لوگوں کو بھڑکانے کے لئے بلکل ہی الٹی بات کر رہا ہے کہ تم ہمیں اپنے جادو کے زور پر ہمارے محق سے نکال باہر کرنا چاہتے ہو اس کو آج کل سیاست کہتے ہیں جو اس میں بدماشی ہے اس طرح فراؤن تاثب کی آگ بھڑکا کر اپنا کام خود نکالنے کی کوشش کر رہا ہے آیت نمبر ففٹی سیون کہنے لگائے موسیٰ علیہ السلام کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے زور پر ہمارے ملک سے نکال باہر کرو کسر نمونہ میں لکھا ہے کہ فراؤن کے جواب کا اصل مطلب یہ تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا یہ نبوت کے دعویٰ توحید کا پیغام یہ سب کچھ صرف میری حکومت پر قبضہ کرنے کا بہانہ ہے تمہارا مقصد نہ توحید کا پیغام ہے نہ بانی اسرائیل کی نجات ہے تمہارا اصل مقصد حکومتاں سے بھی کرنا ہے انسان جیسا خود ہوتا ہے ویسا ہی دوسرے کو سمجھتا ہے یہی وہ تحمت ہے جو ہمیشہ مسلحین کے خلاف تمام صلاتین و حکام جور استعمال کرتے آئے ہیں آیت نمبر 58 وَلَنَا تِيَنَّكَ بِالسِّحْرٍ مِّثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا نَمْتَ مَكَانًا سُوَا اچھا تو پھر ہم بھی تمہارے مقابلے پر ویسا ہی جادو لائیں گے جیسے تم لائے ہو پس اب تم ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کے وعدے کا ایک وقت مقرر کر لو جس کے خلاف نہ ہم کچھ کریں اور نہ تم ایسی جگہ پر مقابلہ ہو جو کھلے میدان کے سامنے درمیان میں ہو آیت نمبر 59 قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَتِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسَ وَضُحَا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے لئے اس وعدے کا دن تمہارے جسن و زینت والا دن ہے اور یہ کہ دن چڑھے لوگ جمع کر لئے جائیں گے شرون کا اصل مقصود یہ تھا کہ کسی نے کسی درہا جادوگروں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کا اثر لوگوں کے دلوں سے دور ہو جائے اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی چاہتے تھے کہ مقابلہ ضرور ہو تاکہ ساری قوم جادو اور موجزے کے فرق کو سمجھ لیں اس لئے جسن آزم کا دن مقرر ہوا تاکہ پوری قوم مقابلہ دیکھے آیت نمبر 60 تاکہ پوری قوم موسیٰ علیہ السلام ہی چاہتے تھے ترجمہ تو فرعون نے پلٹ کر ساری مکارییں جمع کر لیں اور پھر مقابلے پر آ گیا آیت نمبر 60 قال لہموسیٰ وی لکم لا تفتروا علی اللہ کذبا ویسحیتکم بعذاب وقد خواب من افتراب ترجمہ موسیٰ علیہ السلام ہی چاہا وائے تم پر اللہ پر جھوٹی تعمتیں اضامات نہ لگاؤ وانا وہ اپنے عذاب سے تمہارے تیا پانچہ گھڑا لے گا کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گھڑا وہ ہمیشہ لازم طور پر ناکام و نامراد ہوا آیت نمبر 62 فتن آزاؤ ومراہم بینوں واثر وغن نجوہ ترجمہ اس پر ان میں آپس میں جھگڑا ہونا شروع ہو گیا اور پھر وہ چپکے چپکے مشورے کرنے لگے تفسرین مونہ میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تو یہ دو ٹوک باتیں بتا رہی ہیں کہ وہ خود جادوگر نہیں ہیں جادوگر ایسی دو ٹوک باتیں نہیں کر سکتے یہ باتیں از خود بتا رہی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں اس لئے جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہیں بلکہ خدا کے سچے پیغمبر ہیں ان کی یہ باتیں سچائی کے دلیل تھی ان کی یہ باتیں سچائی کی دلیل تھی ہر نبی کی باتیں ان کی سچائی کی دلیل ہوا کرتی ہیں اسی لئے اگلی آیت میں فرمایا یہ باتیں سنکے جادوگر آباس میں چھکے چھکے مشورے کرنے لگے آیت نمبر سکس ٹی تری قَالُوا اِنْ هَا زَانَ لَسَاحِرَانَ يُرِيدَانَ يُخْرِجَكُم مِّنْ عَقْرِكُم بِسِحَرِهِمَا وَيَزَحَبَا بِطَرِي قَوْتِكُمُ الْمُسْلَى پر جمع پر بولے کہ یقینین یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور پر تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے عالی مثال شاندار طریقے زندگی کا خاتمہ کر ڈالیں آیت نمبر سکس ٹی فور وَأَجْمِعُوا قَرْدَكُم سُمَّعَتُو صَفَّا وَقَدَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِسْتَعْلَا ترجمہ تو تم اپنی ساری تدبیریں مکمل کر لو آفیس آف بند کر کے مقابلے پر آ جاؤ اس لیے کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا یہ تفسر نمونہ میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں کو متاثر ہوتے ہوئے دیکھ کر فیراؤن کے سرداروں نے جادوگروں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے سرزمین سے نکال دیں وہ زمین جو تمہیں جان سے زیادہ عزیز ہے یہی نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بھی ختم کر دینا چاہتے ہیں پس تو متحد ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر ڈٹ جاؤ اسی اتحاد میں تمہاری کامیابی چھپی ہوئی ہے آج وہی کامیاب ہوگا جو اپنی بلطری ثابت کر دے گا آیت نمبر سکسٹی فائف قولو یا موسیٰ اممان تلقیع و اممان تکون اول من القو ترجمہ جادوگروں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تم پھیکتے ہو یا پہلے ہم اپنا جادو پھیکیں آیت نمبر سکسٹی سکس قولو بلالقو فی اذا قولو بلالقو فائذا حبالهم وعسیهم یقیلو الیہ من سحرهم انہا تسعا موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو تم ہی پھیکو تو ایک دم سے ان کی پھیکی ہوئی رسیاں و لکڑیاں موسیٰ علیہ السلام کے حال میں ان کے جادو کے زور سے دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی فاوجزہ فی نفسی صیفت تم موسیٰ ترجمہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں ڈرنے لگے تفسیر صافے میں لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے نہیں ڈرے تھے بلکہ ان کو یہ خوف ہوا تھا کہ کہیں میری جاہل قوم یہ دیکھ کر گمرانہ ہو جائے تفسیر جلالہین میں وہ تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ سب ماجرہ دے کر ان کی قوم کہیں شبے میں نہ پڑ جائے اور ڈر کر گمرانہ ہو جائے آیت میں سچی ایٹ قولنا لا تخف انکا انتا الاعلا ترجمہ ہم نے کہا ڈروں مت یقین تم ہی جیتو گے یعنی تم ان پر غالب رہو گے آیت میں سچی نائن وَأَلْقِ مَا فِي يَمِینِكَ تَلْقَفْ مَا سَنَعُوا اِنَّ مَا فَنَعُوا كَذُوا السَّاحِرُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْسُ عَتَا ترجمہ اور پھید دو بواسہ جو تمہارے دانے ہاتھ میں ہے وہ ان ساری چیزوں کے جادو ساپوں کو جو انہیں بنایا ہیں ہڑپ کر جائے گا یہ جو کچھ بھی بنا لائے ہیں وہ تو صرف جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کہیں جائے کبھی حقیقی معنی میں کام بھی اب نہیں ہوتا خواہ کیسی ہی شان سے کیوں نہ آئے تفسیر منا میں لکھا ہے اسلامی فقر میں جادو کرنا حرام اور گناہ قبیرہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ جادو کا اکثر کام دھوکہ دینے گمراہ کرنے اور سادہ لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے البتہ جادوگروں کے جادو کو باطل کرنے اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں کو ہمیں لکھا ہے کہ جناب عمر المہمی علیہ السلام نے فرمائے کہ نجومی مثل کاہن کے ہے اور کاہن مثل ساہر جادوگر کے ہے اور جادوگر مثل کافر کے ہے اور کافر جہنم میں جائے گا جادو انسان کی طاقت سے اور موجزہ خدا کی طاقت سے ہوتا ہے جادوگر مکار ہوتے ہیں جبکہ انبیاء علیہ السلام پاکیزا کردار ہوتے ہیں آیت نمبر سیونٹی سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے مان لیا ہم نے حارون و موسیٰ علیہ السلام کے پالنے والے مالک کو کہ حقیقت معبود وہی ہے تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ دیکھا تو ان کو فوراً یقین آ گیا کہ یہ کام ان کے فن کی حدود سے بالکل باہر ہے اسی لئے وہ سب کے سب فوراً بے ساقتہ سجدے میں گر پڑے اس طرح فرعون کی یہ کوشش قطن ناکام ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عز اللہ جادوگر ہیں سب نے مان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو دکھا رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے بلکہ وہ موجزہ ہے جو خدا کی قدرت کا تحشمہ ہے اسی لئے جادوگروں نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے زیادہ بڑے جادوگر ہیں بلکہ انہوں نے یقین آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں آیت نمبر سیوینٹی ون قَالَا مَنْ تُمْ لَوْ قَبْلَا آن آزَنَ لَكُمْ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّامُكُمُ السِّحْرَ وَلَوْ قَدْتِعَنَّ اِذِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَوْ صَلِّبَنَّكُمْ فِي جُدُعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا شَدْ اَعْزَابًا وَأَبْقَوْ ترجمہ افسرون نے کہا اگر تم نے میری اجازت ملنے سے پہلے ہی مان لیا تو یقینا یہی تمہارا گرو یعنی استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے تو اب تو میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور پھر لازمی طور تمہیں خجور کے درختوں پر سولی پر چڑھاؤں گا پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا زیادہ سخت ہمیشہ رہنے والی ہے تفہیم القرآن میں علمہ مودودی سامنے لکھا ہے کہ ہاری ہوئی بازی کو جیتنے کے لیے خسیانی بلی کی طرح فیرون کا یہ آخری دعو تھا کہ جادوگروں کو اتنی تکلیف دے سزا دے کہ وہ مان لیں کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملی بغت نورہ کشتی ہے مگر جادوگروں کے پختہ یقین اور حض محمد نے اس کی یہ بازی بھی اُلٹ کر رکھ دی ان کے اس سزا کو برداشت کرنے نے ثابت کر دیا کہ جادوگر سچے جن سے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے ہیں اور فیرون کا قول جھوٹا ہے اور سیاست ہے مکاری ہے آیت نمبر سیونٹی ٹو جادوگروں نے کہا ہمارے جس تجھے ان واضح دلیلوں پر ترجی نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آ چکی اور نہ اُس ذات پر تجھے ترجی دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے پس جو کچھ بھی ہے تجھے کرنا ہے کر ڈال زیادہ سے زیادہ تو ہماری دنیاوی زندگی کو ختم کر سکتا ہے تصریف حافی میں بہاوالے الجوا میں دکھا ہے کہ اصل میں جادوگروں نے شرعون سے کہا تھا کہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت دکھا دے جب وہ سوئے ہوئے ہوں جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوئے ہوئے دیکھا تو ان کا آسا اس وقت دے ان کی حفاظت کر رہا تھا اس سے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے کیونکہ جادوگر کا جادو اس کے سونے پر باطل ہو جاتا ہے مرکہ شرعون کسی طرح نہ مانا اور اس نے جادوگروں کو مجبور کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں آیت نمبر سونٹی انہا منہ بی ربنا لی اغفر لنا خطیانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وعبقا ترجمہ حقیقتا ہم نے تو اپنے پالنے والے مالک کو دل سے مان لیا ہے تاکہ وہ ہمارے کو نہ ہو خطاؤں کو اور جادوگری کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تب معاف کر دے اور اللہ تو کہیں بہتر کہیں زیادہ باقی رہنے والا ہے آیت نمبر سیونٹی فور ترجمہ حقیقت اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو اپنے پالنے والے مالک کے سامنے بحیثیت مجرم کے آئے گا اس کی لئے تو جہنمی جہنم ہے جس میں وہ نہ تو مرے گا اور نہ وہ زندہ رہے گا تصمیم القرآن میں اللہ مامودودی سامنے لکھائے کہ موت اور زندگی کے درمیان وہ لٹکتا رہے گا نہ موت آئے گی کہ تکلیف ختم ہو جائے اور نہ زندگی کا لطف پا سکے گا زندگی سے بیزار رہ کر موت بھی نصیب نہ ہوگی یہ سب سے زیادہ خطرناک عذاب اور تکلیف کی صورت ہے جس کی تصفوحی سے آپ سے محفوظ رکھے آیت نمبر سیونٹی فائف وَمَنْ يَاتِهِ مُؤْمِنًا فَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَوْلَائِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُولَى ترجمہ اور جو اس کی پارگاہ میں بحیثیت مومن کے حاضر ہو کر حاضر ہوا کہ اس نے نیک عمال بھی انجام دیئے ہوں تو یہی وہ ہیں جن کے لیے بلندرجے جنت میں مہیا کیے گئے ہیں تفسیر نمبر میں لکھا ہے کہ امام فَقُدِّنِ رَاضِی نے نقطہ نکالا کہ درجاتِ عالیہ تو ان کاملین کے لیے ہیں جو عمالِ صحلح میں راسخ ہیں رہا صرف معافیہ و نجات کا معاملہ تو یہ مقام ان کلمہ گوئیوں کا ہے جو امام و عمل کے اونچھے درجات نہیں رکھتے ہوں گے یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ ماحول کے مجبوری کو اکثر بہانے کے طور پر استعمال کر جاتا ہے انسان فائل مختار ہے اگر چاہے تو جادی گروہوں کی طرح اپنے ماحول کے خلاف ایمان کے تقاربوں کو وہ پورا کر سکتا ہے اس حقوق کی آخری آیت نمبر 76 جنات عدن تجری من تاحت اہل انہا و خالدین فیہا و ذالک جزاؤ من تزکا ترجمہ یعنی جاویدانی زندگی والے صدبہہ جنتوں کے گھنے اور سرسوز و شادہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ سلح اور انہامیں اس کے لئے جو پاک باز رہا ہو کربلا میں حضرت حرکہ یہی کردار نظر آتا ہے حدیث پیغمبران ہے کہ تو زمانہ ساز گر زمانہ باتو نساز گر زمانہ باتو نسازت تو بزبانہ ستیز یہ اللہ محطبال کا شعر ہے خداوند عالم کی باغہ میں دعا ہے کہ پربلدگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرض و شریف کا جہل رہو ہو اور خداوند عالم ہمیں ان کے آوان و انساز میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصل اللہ علیہ محمد وعالی وعلا علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہ وبرکاتہ موسیقی